یوک پر تلوار سے کیا حملہ نشینی میں پائٹ چکرانی کو لے کر ہوا تھا ویوات زلاسپتال میں اپچار جاری زلے کی کوتوالی تھانا انترگرد آنے والے فتیپور گنیش کالونی میں ایک یوک نے پڑوسی یوک پر تلوار سے حملہ کر دیا جس کے بعد یوک گمپی روپ سے گھائل ہو گیا جس کا اپچار زلاسپتال میں جاری ہے جان کر ایک انسا پردی پر راٹھو اور پتر رگوبر راٹھو اور عمر ستیس سال نواز سے گنیش کالونی فتیپور نے بتایا کہ وہ اپنے گھر پر بودھائی کا کام کر رہا تھا اس دوران نسینی گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی اس دوران سونو پریہائر بائک سے نکل رہا تھا تو نسینی میں بائک مار دی جس کے بعد جب اسے منع کیا تو اس بات کو لے کر بیباد کرنے لگا اس کے بعد سونو گھر سے تلوار لے کر آیا اور تلوار سے سر پر حملہ کر دیا اس کے بعد یہ وہ گم بیروپ سے گھائل ہو گیا جس کو علاج کر سپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے یہ آپ کا پھر دی پر راٹھو پھر دی پر راٹھو کہاں کے رہنے والے ہو تھانا کون تو لگتا ہے کوتواری کوتواری لگتی ہے تو آپ کو کس نے مارا کیسے ہوئی یہ بیباد سونو پریہار پھر نیرا نسینی لگائی تھی اس نے آگے گاڑی میں ہم ٹکر مار دیتی اس سے گارے گاڑی آرام چلا لے اگر آپ کو لوٹ گاراں دوبارہ گرا ہوں گا اس کا تھوڑا بیس ہوئی پھر سے تلوار لے گا اس نے مار دی تلوار مار دی کتنی چوڑا ہے آپ کو کیا ہے کتنی چوڑا ہے کیا نام اس کا سونو پریہار نہیں اس سے کوئی لگریزن ہی نہیں تھا اس سے کوئی جان نہیں پہچا آپ کا کوئی رشتہ دار لگتا ہے کہ نہیں تو وہیں کالو نہیں کہا ہے کالو نے کوئی دوسرے تیسی گلی ہی نہیں رہتا ہے تو اس نے وہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ جانتے ہیں پھر کیا پھر تو بات ہوگی اس نے کیوں ماری تمہیں تلوار اس سے اپنا کوئی محل دی نہیں ہے اور سے اچھا نہ کوئی بولنا اپنا اس کو جانتے ہیں اس کا کہنام بتا آپ نے سونو پریہار پریہار ہے وہ آپ کی کتنی عمر ہوگی ستتائیس ستتائیس آپ پیتا جی کا کہنام ہے لبو رام راٹا ربو لبو آپ تانے گئے تھے گئے گئے رپورٹ کیا آپ نے اس کی کیا بھائی یا روئی ہو گئی